موسیقی 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 اور کاسی بسونات دھام سے جو یاترہ پرارم ہوئی آج ایوڈھیا میں پروسری رام لڑا اپنے بھبی اور دبی مندر میں پانچ سدی کے بعد پنا براجت براجمان ہو چکے ہیں ہر رام بھکت ہر سناتن دھرما ولم بھی اس گھٹنا سے پرکلی تھے اور بھارت کو اس دن کی پرتکسہ سدیوں سے تھی بھا بیبھور کرنے والا ایس چھن آج ایوڈھیا میں دیکھا جا سکتا ہے بائیس جنوری کو بھی اور تئیس جنوری کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا پورے دیس ورسے آئی وے سردھالو جو جہاں سے بھی آیا کیا بھاونہ ہی تھی اور کس روپ میں امرتی بھی دکھائی دے رہی ہیں درجن و پیڑیاں چلی گئیں ایک ہی کامنا کے ساتھ ایک ہی تمنہ تھی کہ ایوڈھیا میں پربو پھر سے اپنے مندر میں براجمان ہو جائیں اس کا بھبے مندر بن جائے کین تو پرتکسہ اور سنگھر سے نرنتر جاری رہا سلام جن بھومی سنبھت و بشو میں ایسا ایک انوکھا پرکن رہا ہے جہاں بہت سنکیہ سماج کو اپنے ہی آرادھیا کے لئے ان کی جنمستلی پر مندر نرمان کے لئے صدیوں تک پرتکسہ کرنی پڑی سنگھرس کرنا پڑا ہر اسطر پر اس لڑائی کو لڑنے کے لئے تیار ہونا پڑا سنتوں کے اسطر پر بیراغیوں نے پوجاریوں نے ناگاؤں نے نیہنگوں نے بودھی جیویوں نے رازنیتاؤں نے بنواسیوں نے اور سماج کے ہر تفکے نے جاتی پاتی وچار کرسن پوجا پتتی اسے اوپر اٹھ کر کے رام کاج کے لئے اپنے آپ کو سرگ کیا اور انتطہ وصوبہ اوسر آہی گیا جب کوٹی کوٹی سرادنی آستاوانوں کے تیارگ اور تفکو پونتا پرابط ہوئی آج ہر سردادوں کی آتما پرخلی تھے اور اس بات سے بھی پروچوں کی سادھنا کو سدھی میں بدلنے کے لئے اور مندر بنانے کا جو سنکل پتا اور جہاں سنکل پتا مندر وہیں پہ بنا ہے اس کے لئے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ راستے مہادیویشن اپنے سسوی پردھان منتری جی کا ہردے سے عوی نندن کرتا ہے ان کا سواگت کرتا رابحار بیکت کرتا ہے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں جندہ ڈیوی رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور گیان پیٹ چین سمیتی نے گھوشنا کی ہے کہ پرسدہ اردو قوی گلجار اور سنسکرت ویدوان جگت گرو رام بھدرہ چارے کو تھاونوے گیان پیٹ پرسکار کے لئے چینیت کیا گیا ہے وہیں گلجار اور جگت گرو رام بھدرہ چارے کو گیان پیٹ پرسکار ملے کے اعلان پر مکھیا منتری یوگیہ دیتنات کی پرتکریہ سامنے آئی ہے انہوں نے ایکس پر گلجار اور جگت گرو رام بھدرہ چارے کو بدھائی دی ہے جگت گرو رام بھدرہ چارے کو گیان پیٹ پر پرسکار ملنے کے موقع پر سی ایم یوگیہ دیتنات نے ٹویٹ کر بدھائی دی ہے آپ کو بتا دیں رام بھدرہ چارے اسی سے ادھیک گرنط لکھ چکے ہیں جگت گرو رام بھدرہ چارے کو گیان پیٹ پرسکار ملتا نہ چرائے گا ساتھ ہی پرسکار سے سمانت ہونے پر اس دوران بدھائی دی گئی ہے جگت گرو رام بھدرہ چارے کو پرسکار ملتا نہ چرائے گا رام بھدرہ چارے کو بائیس بھاشاوں کا گیان ہے ویسی سے ادھیک گرنط وہ لکھ چکے ہیں سی ایم یوگی نے اس دوران ایکس پر پوسٹ کیا ہے آپ کو بتا دیں جگت گرو رام بھدرہ چارے کو پرسکار ملتا نہ چرائے گا راہل گاندھی کے کاشی وشونات مندر میں درشن کے دوران کیمرے کے انمتی نہیں ملنے سے کانگریس کے آروپوں کو واران سی پرشاسن نے سیرے سے خارج کر دیا ہے کانگریس کا آروپ ہے کہ ان کی ٹیم کو کیمرہ لے کر مندر میں انٹری نہیں کرنے دی گئی ساتھ ہی فوٹو نہیں جاری کرنے کا دعویٰ کیا کانگریس کے ان آروپوں کو مندر کے مکھ کارے پالک ادھکاری وشوہ بھوشن مشرا نے نرادھار بتایا ہے وشوہ بھوشن مشرا نے بتایا کہ کانگریس کی طرف سے کیمرے کی کوئی پرمیشن نہیں مانگی گئی تھی اور نہ ہی کوئی پرمیشن نے رست کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ راہل گاندھی کے مندر میں درشن کرنے کی جانکاری دی گئی تھی لیکن کیمرے کے لیے کوئی انمتی نہیں مانگی گئی تھی انہوں نے کہا کہ مندر پرشاستن کی طرف سے ہمارا ایک کیمرامین ہوتا ہے جو کی فوٹو جاری کرتے ہیں ایودیا کے بھوے رام مندر کے پران پتشتہ سماروں کے بعد ہر دن یہاں رامللہ کے درشن کے لیے بھیڑ امڑ رہی ہے پچھلے دنوں میں روجانہ دو سے ڈھائی لاکھ بھکت مندر میں درشن کرنے پہنچ رہے ہیں مندر صبح ساڑھے چھے بجے سے رات دس بجے تک نرنتر کھولا جا رہا ہے بتا دیں کہ رامللہ کو وشرام کرنے کا سمیں نہیں مل رہا اسی کے مدنظر رام مندر ٹرسٹ کے مہا سچو چمپترائے نے ایودیا میں امڑ رہی بھیڑ پر کہا ہے کہ رامللہ کو پندرہ گھنٹے تک جگہ کر رکھنا اچھت نہیں ہے شریرام کا یہاں پر پانچ سال کے بالک کا اوتار ہے انہیں آرام بھی ملنا چاہیے رامللہ کے درشن کو آستھا کا سیلاب امڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں درشن کا سمیں اسی بیچ گھٹایا جا سکتا ہے رامللہ کے درشن کو لگاتار بھیڑ امڑ رہے ہیں قریب دو لاکھ بھکت رو جانہ درشن کرتے نظر آ رہے ہیں رامللہ کو اس دوران وش رام کا سمیں نہیں مل رہا جس کو لے کر چمپت رائے نے کہا کہ ان کا بال روپی اوتار ہے اس لیے انہیں وش رام کا سمیں ملنا چاہیے ساتھی قریب دو بھکت دو لاکھ بھکت رو جانہ رامللہ کے درشن کرتے نظر آ رہے ہیں اسی بیچ رامللہ کو وش رام نہیں مل رہا اسی خبر پر آیودھیا سے ہمارے سیوگی بی ایس لاتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بی ایس لاتھی جی آپ سے جاننا چاہیں گے آیودھیا میں رام مندر کو لے کر لگاتار آستہ کا حجوم ممڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ سامنے وہیں ایسے میں چمپت رائے کی اور سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کیا کچھ ہے پوری اپ ڈیٹ بات سمجھ سمجھ پر اگر پہلے جو بات جاتی جو رام جنرم میں بدلا ہوئے ہیں اور کیونکہ بھگوان رام بالک کی صورت میں اور جو بچہ ہے تو جگہنا دکھت ہوتی تو اسی میں چمپت رہا ہے وہ پہلے کہنے چکے تھے کیونکہ جو یاپا تھا جینا پرساسن اور سرکار نے کہا تھا جو درسن ہے درسن سکتو کرا جا کیونکہ دیس بیدیس جو لوگ پہنچ رہے تھے درسن کو لالائج تھے درسن کی کڑی میں لوگوں سے انوراق کہا گیا تھا کہ بھیر ہے اور سرکار نے درسن کا دائرہ بڑھایا جا کیونکہ بھیر کافی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں صوبے کے مکھیا یوگی عدیس رات نے بھی بھیر کافی جو بھیر تھی اس کا سوئے انہوں نے اچھن کیا اور وہاں سوئے موجود رہے اور بھیر کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا ٹریک سوئے کے مکھیا تک وہاں گرف گرف میں موجود رہے پہلے جو مجھرام کا تھا جو مندر ہے وہ جیسے بھگوان رام کا سمیہ دوبار میں ایک گھنٹے بھگوان رام کے لیے سمیہ اس میں نکالا گیا اور یہ پہلے دو گھنٹے کی وہ اپنا بھگوان رہنگ رہیں گے اور یہ گھنٹہ بھگوان رام رہے گا اور ایک گھنٹے بھگوان رام رہا دربار بھی اپنا آرام کریں گے ترشت کے عدھکاریوں کے ساتھ تمام جو صبح کے مکشیاں ان سے بھی بات کر کے اور سرکار جیلا پرساسن سے لے کے سرکار تک اس میں یہ کیا گیا ہے تو آنے والے سردھالوں کو کوئی دکھت نہ ہو اس سب کو لے کر تمام جو اور پتھ ہے چاہ رام پتھ بھگتی پتھ تو بھگ جو چوڑی کرنے جو بھی سردھال آرہے کو کوئی دکھت نہ ہو آرام سے درسن ہو تو اس سب کو دھان رکھتے ہوئے سترسٹ کی چمپت رہا ہے اور از نیرل لیا کہ بھگوان رام للا کو ایک گھنٹے کا بشرام کرنے کا بیراد ہے اس کے سمیق دیکھتے ہو بلیٹن میں فیلال کیلئے صرف اتنا کہ جائے گا جنت ڈی پر خبر کا سلسلہ رہے جاری تب تک کے لئے نمس کار